اور پہلے 23 تاریخ 23 مئی کو یہ کہا گیا کہ 29 مئی کو فیصلہ آئے گا ہم سب اگر فیصلہ سننے آئے تو پتہ چلا کہ ایک ڈراما ہوا اور اور زیادہ آگے کر دیا ہے انہوں نے اور پھر آج وہ تاریخ پہنچ گئی ہے جو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کہ آپ نے 13 جولائی سے پہلے فیصلہ کرنا ہے تو آج ہم 13 جولائی کو یہاں پہنچے ہوئے ہیں تین بجے یہ فیصلہ آئے گا اور ایک بات پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لیڈر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان جن دونوں کا اللہ پر پختہ ایمان ہے اور ان کی صبر اور ان کی استقامت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان بھی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان بھی انشاءاللہ سر خرو ہوں گے پوری قوم کی دعایں ان کے ساتھ ہیں جہاں جہاں پاکستانی ہیں کوئی عمرے پہ جاتا ہے حج پہ جاتا ہے اپنے لئے دعا کرنا بھول جاتا ہے لیکن عمران خان کے لئے دعا کرنا نہیں بھولتا ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ عمران خان سر خرو ہوں گے اور ہم نے اپنی یہ انصاف کے لیے حق کے لیے یہ اپنی جدو جاری رکھنی ہے اور پورے پاکستان کو مبارک ہو جو کل سپریم کورڈہ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جمہوریت کے لیے ووٹر کے حق کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ جس سے جب بلا چھینیا جو کہ بہت غلط فیصلہ تھا لیکن الیکشن کمیشن نے بلا ہی نہیں صرف نشان نہیں بلکہ ناموں نشان لے لیا جو غیر قانونی تھا جو کہ کانسٹیوشن کی وائلیشن اس کو قرار دے دیا سپریم کورڈہ پاکستان نے اپنے ہیرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ گریو وائلیشن آف تو کانسٹیوشن ہوا ہے اور اب پی ٹی آئی کو ریسٹور کیا گیا تحریک انصاف تھی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف انشاءاللہ رہے گی کیونکہ اس کا لیڈر ہے جس کو ہم دل سے سارے پاکستانی دل سے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے امران خان ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے آپ کامل جی بات کچھو